اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سب اسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روشکی ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کلیپ ڈیٹ آنا شاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگ کو بتانے والا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر اب بہت ساری خبریں دینے والے ہیں اور وہ کی طرف سے کچھ بڑا بریٹ دیا گیا ہے گرفتاری کے حوالے سے اور جو ہے اب کرونا سے بھی خطرناک بیماری آ رہی ہے اور جس کی سمباب نہ لگائی جاری ہے وہ وارننگ کی گئی ہے کہ اب جو ہے یہ کافی زیادہ کرونا وائرس سے بھی خطرناک بیماری ہے تو پوری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے اور بھی بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طریقے صاحب کو انفرومیشن ملتی رہا ہے اور آپ ہمارے ساتھ میں جوڑے دیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں جہاں پر جو بڑی خبر آ رہی ہے ڈبلو ایچو کی طرف سے یہ اپڈیٹ دیا گیا ہے وارننگ ایک طریقے کی ایلٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے بھی خطرناک بیماری پوری دنیا کے اندر آنے والی ہے اور اس سے کافی زیادہ لوگ لگ باکہ کڑوروں میں جو ہے لوگ وہ ختم ہونے والے ہیں اور اس بیماری کا بھی کوئی بھی نام نہیں بتایا گیا ہے لیکن وارننگ جو ہے اس کے بارے میں اور جو ہے جاری کر دی گئی ہے وہ سارے نیوز پیپر نے اس کو کور کیا ہے چاہے وہ کوئی سے بھی نیوز پیپر ہو تو اس طریقے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اب بات کر لیتی ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے جلیب سے نکل کر آ رہی ہے جلیب میں ابھی جو ہے لوگوں کی پکڑ دھکڑ چل رہی ہے اور تیس لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں سبھی طریقے کے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جلیب میں رہتے تھے لیکن الگ الگ لوگیشن پہ جا کے کام کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے جو ہے جہارہ میں بھی پکڑے گئے ہیں لوگ پچپن لوگوں کو پکڑا گیا ہے اس میں بہت سارے ریسیڈنسی کا اولنگان کر رہے تھے بہت سارے بینہ ریسیڈنسی کے رہے تھے بہت سارے کے پاس میں کوئی بھی پروف نہیں تھا تو اس طریقے کے بہت سارے لوگ پکڑ گئے ہیں تو اگر آپ بھی کہیں پہ رہتے ہیں کچھ بھی کام کاج کرتے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں بینہ ریسیڈنسی کے آپ رہتے ہیں کہیں پر بھی دیکھیں ابھی کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے کہیں پہ بھی چیکی مغیرہ منشٹری کی ٹیم میں کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں تو کبھی بھی آپ باہر گھومنے پر نکلیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ میں اپنا سیور آئی ڈی کارڈز ضرور لے کر جائیں اپنا پروف ضرور لے کر جائیں نہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر جو اگلی خبر آر یہ نکل کے یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ابھی پانچ لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور یہ گاڑی چلا رہے تھے اس کے اندر جب پولیس آلو کو شک ہوا روکا گیا ان کو روکنے کے بعد میں دیکھا تو ان کے پاس میں سے شراب کی بوتلے وغیرہ پائے گئے اور بھی کچھ ان کے پاس میں سمان وغیرہ پائے گئے تو ایسی جو ہے بارد آتا ہے ابھی کافی زیادہ گھٹ رہی ہیں قویت کے اندر اور خاص کر کے جو پرواسی لوگ ہیں ان لوگوں کو دھیان میں رکھا جا رہا ہے اور ان میں کافی زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی تو سنکھیا ایک لاچ تیس ہزار کے قریب بتائی جا رہی ہے اور ڈیلی کی طور پہ کافی زیادہ لوگ ہیں سیکڑوں میں لوگ جو ہے وہ ڈیلی پکڑے جا رہے ہیں پھر بھی تو سنکھیا ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس چیز یہ بھی کہا جا رہا ہے منشٹری کی طرف سے کہ آنے والے وقت میں جو الگ الگ جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں جنگل وغیرہ میں جو بھی مجھرہ وغیرہ میں کام کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے بیلڈیوں میں کام کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ ہر طریقے سے چیکنگ کیا جائے گا اور ان لوگوں کے اپر ایکشن لیا جائے گا جو لوگ غلط طریقے سے کام کاج کر رہے ہیں بینہ ریسیڈنسی کے ہی لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں اب بات کر لی دیں آپ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آڈیا نکل کے ائرپورٹ کے حوالے سے اگر آپ ائرپورٹ کے ثورت سفر کرنے والے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیا ہے بھائی بائیومیٹرک کا مطلب کیا ہے فنگر وغیرہ کا تو دیکھیں بائیومیٹرک فنگر وغیرہ کا مطلب یہی ہے اس سے آپ کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ نکل کے آ جائے گی کوئی بھی مسئلہ سامنے آپ نے کیا ہوا کرائم کسی بھی طریقے سے تو وہ بھی ڈیٹیل سے اس سے آ جائے گی بائیومیٹرک کا مطلب یہی ہوتا فنگر لگنے کے بعد میں آپ کہیں پہ بھی ٹریول کریں گے کسی بھی گھنٹی کریں گے تو سمیں آپ کا جو بائیومیٹرک ہو رہا ہے تو اس میں پوری ڈیٹیلز آپ کی سامنے نکل کے آ جائے گی تو یہ تھی کچھ ایمپورٹنٹ جانکاری میں نے آپ تک شیئر کر دی ویڈیو اچھا رہا کا وڈیو کو لائک کر دیں کسی بھی طریقے کی انفرمیشن آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی آپ اپنا خیال اکنے فہم لوڑ ہو خیال اکنے ٹیک کیئر بائی بائی